جیسا السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا او صاحب کا دو سارے درہ آپ دیکھتے ہیں ہمارا چینل پرائیٹ رو پہ جاتا ہے کہ آپ کو پتا ہے ہم آپ کو کتران والے مسئلی گاڑیوں کو جمعہ بزار میں لکھا جاتے ہیں ہماراں سے گاڑیوں کو ریٹس کے پر میں اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اس وقت ہماراکی میں انٹرز پر مجود ہیں آپ دیکھتے ہیں یہاں پر مسئلہ کافی تعداد میں الیکشن کے بعد آر پہلا جمعہ بزار لگا ہے سلام علیکم بھردر ملے حمل شمال علیکم پہلا پہلا ہے میرے نام عوضی اسماع تو واکیل صاحب کونسی گاڑی لینے آئے ہیں کہ سیل کرنے کے لئے ہیں یہ گاڑی میں نے خرید لی ہے ابھی خرید دی ہے ابھی خرید دی ہے دب ضرب بات درہ بتائیں اس کی چھے سو سارسی سی انجینینے کا ہے اور فل اپشن ہے آپ کے سامنے ہی ہے اور باڑی باڑی کینے میں آئیے ہیں بارڈی بائیس تقریبا آپ اس کو اگر کاؤنٹ کرنا چاہئے تو ہےٹی پرسنٹ ٹین میں سے اگر نمبر دے رہے ہیں تو آپ ایٹ اس کو دے سکتے ہیں صحیح ہوگی ایٹ پائٹ فائیو بھی ایون دے سکتے آپ زبادہ تو فسنان ساکتے ہیں کہ نانا رہی ہے یہ تھرڈ ڈانر کی آرہی ہے اب آپ کو تھرڈ ڈانر میں لگی سی صحیح اور مایلیج کیا گاڑی کی گاڑی کی مایلیج ابھی یوز تو نہیں کی لیکن جو ہمیں کلیم کی جاری ہے وہ تقریبا اس کی کہہ رہے ہیں کہ چودہ پندرہ تک کلیم کی جاری ہے صحیح اور مارڈل کونسا تھا یہ یہ آٹھ بٹا تیرہ آٹھ بٹا تیرہ ڈیمانڈ کیا گا رہے تھے وہ ڈیمانڈ اس کی انہوں نے ہم سے کی تھی ساڑھے سولہ ساڑھے سولہ اور فائنل ڈیل آپ کی کتنے کی بنی ہے ہماری بن گئی ہے پندرہ ساٹھ میں پندرہ ساٹھ میں صحیح تو خوش ہے بس شکر اللہ تعالیٰ نصیب اچھے گار دے بس آمین تو گجرام اللہ گئی ہے میں گجرام اللہ نصیب لاؤں گا صحیح تو خصوص ہی ہے کوئی جپانی گاڑی دون رہے تھے یا لیکن شیفٹ اس طرف ہو گیا میں بیسکلی سویفٹ ویڈز کی طرف نکلا تھا صحیح بیس سے اوپر ہی ہمیں مل رہی مطلب وہ رینجی بیس سے اوپر تھا بلکل آسا ہی ہے ویڈز تو بجٹ میرا پندرہ سے ستار اٹھارا یہاں تک تھا صحیح بجٹ کے اندر رہتے رہتے آپ کو گاڑی اچھی مل گئی ہے بجٹ سے باہر جانا نہیں تھا بجٹ کے اندر یہ چھئی ہے بہت شکریہ برادر مل کے اچھا لگا جی ناظرین یہ ہے ہمارے بھائی مستو بوشی کے ویگن گاڑی لی ہے انہوں نے آپ کو جس بتانے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ دے سکتے ہیں کہ ڈیمانڈ کیا ہے ان کو ملی کتنے کی جن بھائی یعنی دودھ راز کے شہروں سے آنا ہوتا ہے سپیشل گجرہ ملا گاڑی پر چیز کرنے کے لیے تاکہ ان لوگوں کا مائنڈ بن سکے کہ انہیں مارکٹ میں کیا ریٹ دیکھنے کو ملیں گے اور وہ گاڑی کتنے تکی ملنے کے چانسیز ہیں تو انہیں اس کا مارکٹ میں آنا چاہیے یا کسی اور مارکٹ کی طرف شفٹ کرنا چاہیے تو اب ہمارے پاس ہے ایک نسان ڈیز آئیو یا سیلو نکلی دو ہزار سترہ کا مارڈل ہے انہیس کی امپورٹ انہیس کی چیزشن اور ڈیمانڈ انہیس روکر پیہ گاڑی کی کی جارہی ہے بڑے بھی پیارے کلر میں ہیں باقی آپ اس کی سیٹ سے لکف کر رہا چاہ کر سکتے ہیں بڑی نیٹا اور کلین ہے باقی بیک سے بھی آپ کو اس گاڑی کی جنسی پروفائل چاہ کرواتے چلتے ہیں بیک کی آپ یہ سکرین چاہ کر سکتے ہیں جو کہ ڈی فوکر کے اپشن کے ساتھ ہے ہائیوے سٹار آپ کو یہ بیک پر پارکنگ سیمسر بھی دیکھنے کو مل جائیں گے لہور کی گاڑی کو اور جیسیشن ہے مائنر سے سکرینٹیز کر رہا ہے باقی ٹیرز کے آپ کنڈیشن چاہ کر سکتے ہیں جو کہ ایٹی ٹو نائنٹی ہیں جو کہ سیلور اور بلیک کے کمینیشن کے ساتھ ہیں آپ اس کے یہ دور لیٹھے چاہ کر سکتے ہیں جو کہ کروم میں ہیں اور سمارٹ کی انٹری کے ساتھ ہیں لیکن گاڑی جو انسی ہے وہ لاک ہے اس پاس ہم آپ کو انٹیئر نہیں چکرواسنے لیکن کوشش ہی کریں گے اگر آپ کو میرا کیمرو میں میرر میں سے دکھا سکتے ہیں کہ آپ کو بتا ہے موسیل ہمیں باڑی کی کنڈیشن ہی دیکھنے والی ہوتی ہے کہیں اس میں کوئی ڈینٹس سکرینٹیز یا کوئی مین ایکسیڈنٹل بغیرہ تو نہیں ہے موسیل ہمیں انٹیئر ہمیں پیک ہی دیکھنے کو ملتا ہے پاور سٹیرنگ پاور وینڈوز آلٹو ٹرانزمیشن کے ساتھ کروز کنٹرول کا آپشن بھی ہے باقیابز کی فرنڈ سے لوگ وغیرہ چاہے کر سکتے ہیں انتیس سلاک روپیہ گاڑی کی ڈیمانڈ ہے آپ کو بتا ہے جپانی گاڑی ہو اور آپشنوں سے یہ بڑی پڑی ہوتی ہے تو جنہوں نے آلٹو وغیرہ کی طرف موگ کرنا دے یہ ان کے لیے ایک بہتر آپشن ہے اور ابھی کھلی ڈولی گاڑی تو اب ہمارے پاس ادھر یہ ایک ویگنر آئی ہو یا سیلوں نے کے لیے دوہزار اٹھارا کا مارڈل ہے اور اچھبیس لاک روپیہ گاڑی کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے باقیابز کی باڑی کی کنٹیشن جا کر سکتے ہیں سیرول کرر میں ہے سکرچز کر رہے ہیں وی ایکسل ہے ٹاپ آف دی لائن ہے باقیابز کی کنٹیشن جا کر سکتے ہیں جو کہ نیٹ این کلین ہے مینور ٹرانسمیشن کے ساتھ ہے بلیک لیڈر میں پوشیز ہیں ریڈ پائپنگ ہوئی ہوئی ہے جو کہ گاڑی کو انٹیگریوز گاڑی کو بہت ہی شاندار فیل دے رہی ہے باقیابز کی بیک سے پروفائل چیک کر سکتے ہیں بیک کی سکرین آپ چیک کر سکتے ہیں جس میں آپ کو ڈیفوکر کا آپشن دیکھنے کو ملے گا جو کہ سردیوں میں آپ کو بہتا ہے ویلیویبل ہوتا ہے باقی یہ بمپر پر آپ سکرینچز بگرہ چیک کر سکتے ہیں یہ چیک کریں یہ مینور سکرینچز اور یہ چیک کریں اور ڈیمانڈ آپ اندازہ لگا لیں اٹھارا مارٹر اور چھبیس لاکھر پر اچھی خاصی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے باقی بیک پر آپ کو جو سیٹس ہیں وہ بھی چیک کرواتے ہیں لیکن لورس کی اوپننگ کلوزنگ آپ کو بتا دے کہ گاڑی کس کنڈیشن میں ہے لیکن بارڈی پر آپ کو سکرینچز بگرہ دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ کمپرومیز کر سکتے ہیں تو گاڑی کمدلگ بائی سکتے ہیں فردہ ڈیٹیل لے سکتے ہیں آپ کے ساتھ اونر کا نمبر جن سا وہ شیئر کر کے جائے گا تو اب ہمارے پاس ادھر یہ ایک سوزوکی سویفٹ آئیو یا سیلو نکلی دو ہزار سولان کا مارٹر ہے اور چھبیس لاکھ چتر ہزار پر گاڑی کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے آپ کو بتا ہے اس گاڑی کو بہت ہی پیاری گاڑی ہے یہ بہت خوبصورت ہے اس کی انٹیریئر آپ چاہ کر سکتے ہیں جنمنٹ سمیلنے تک مجود ہے آپ سوچ رہے ہیں اگر سولان مارڈر اور جنمنٹ سمیلنے جب آپ پر چیز کر رہے ہیں آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا گیر نوپ چاہ کر سکتے ہیں ریپرز ابھی تک اوپر سے انہوں نے اتارے نہیں ہیں کسی قسم کی کوئی فیڈ نہیں ہے ڈیش بورڈ آپ چاہ کر سکتے ہیں سینڈر سیڈ کنڈریٹ پہلے لیے انسٹال ہے آٹو ٹرانزمیشن کے ساتھ آفور وینڈو پاور ہے باقی یہ ڈوز کی سیلیں گرہا چاہ کرتے ہیں کوئی سیل نہیں ڈیسٹرپ ہے باقی یہ آپ ٹیرس کی کنڈیشن چاہ کریں جو کہ برینڈ نیو ہیں لائی ویل بھی مجود ہیں آٹومیٹک تو اب ہمارے پاس یہ ایک ٹیوڈا کرولا ایکسل آئی ہوئی یا سیل ہونے کے لئے یہ وائٹ کلر میں ہے آپ کو بتا ہمارے جووں سے پاکستانی بھائییاں وہ وائٹ کلر کو زیادہ پسند کرتے ہیں باقی آپ اس کے فرانٹ سے گریل چیک کر سکتے ہیں ہم آپ کو تقریباً دو تین ویگ سے یہ گاڑی دکھا رہے ہیں یہ در مارکٹ میں آئی ہوئی یا سیل ہونے کے لئے لیکن یہ تھولڈ آؤٹ نہیں ہوپا آ رہی تو آپ یہ چیک کر لیں باقی انٹیریوز بھی آپ کو گاڑی کی جو سیلوک کا وہ چیک کرواتے ہیں باڑی میں ٹیچنگ ہوئی رہا ہے انٹیریوز نیٹ ہے جو مہران کے دیوانے ہیں وہ دوسری گاڑیوں کی طرف کام ہی موو کرتے ہیں باقی ڈیش بورڈ نیٹ آن کلین ہے گتے وغیرہ تھوڑے تھے اس کے اکھڑے ہوئے ہیں لیدھر پوشیز ہیں گاہرہ درہ مارڈل اولڈ ہے اور اس کے ٹائرز کہ اگر میرا کیمرہ میں کوئی کنڈیشن جا کرواتا چلے جو کہ اچھی کنڈیشن میں آلائی ویل بھی مجھوڑ ہے اور سات پچیس ڈیمانڈ ہے جو کہ فائنل نہیں ہے ڈیمانڈ ہے جس کا جتنا دل ہے وہ اسے ساتھ سے ڈیمانڈ کر لیتے ہیں لیکن بعد میں پریزز بھی اسی ساتھ سے نیچے گراتے ہیں جب آپ انٹرسٹ اپنا شو کرتے ہیں گاڑی کی پرچیزنگ میں تب ہمارے پاس ادھر یہ ایک ہائی جیٹ سیل ہونے کے لیے آیا ہے وہاں دوہزار نو کا مارڈل ہے چوزانگ امپورٹ چوزانگ کی جیسیشن لہور کی اور دس لاکھ پچاس ہزار بھی گاڑی کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وائٹ کلر میں ہے اور آٹو ٹرانس میشن میں آپ کو بتا جنہوں نے فیملی یوز کے لیے گاڑی لینی ہوتی ہے وہیسے بھی آٹو ٹرانس میشن میں گاڑی کو پسند کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک گاڑی در سیل ہونے کے لیے آئی ہوئی ہے بلکہ آپ کو بیک کی سوفا سیٹس بھی دیکھنے کو مل جائیں گی جو کے آفٹر مارکٹ انسٹال ہیں سیمپل ریموٹ آئے رہے ہیں جی الحمدللہ اللہ کا شکر آپ سنائیں الحمدللہ تو کون تھی گاڑی لائے ہیں پھر آج جی گاڑی آج لیکے ہیں کورے دوزار آٹھ مرڈل ہے آٹومیٹک ہے زبردست کام ہی دیکھنے ہو ملتی آٹومیٹک تو دوزار آٹھ موڈل ہے دس لاکھ ساٹھزار کی دیمارڈ ہے اس کی اور یہ سینا پھر اس کا بولٹ شاور ہے باقی ٹوٹل جینئن گھاڑی ہے زبردست مدللہ آلٹو کے پیسے میں اچھی گھاڑی اور ہے ابھی آٹو اور اس کی ایفریری ماشاءاللہ بہترین ہے تیرہ چودہ کلومیٹر کرتی ہے ایک لیٹر اور ملیج کا چلی ہی نہیں ہوئی ہے یہ ایک لاکھ ستنا گھار چلی ہی ہے تو بائیو میرے موکے پر ویلی بل ہوگا ہی صحیح تو کونٹاک نمبر ہم دشیر کریں گے کونٹاک نمبر ہی زیرو تین سو اکیس چوہتر تیس نو سو بارہ بہت شکریہ جی ہمارے پاس کوری آئی ہوئی ہے بہت ہی پیارے کلر میں ہے اور ہے ابھی آٹو میں اگر بہت سکتا ہے تو آپ گاڑی کا مطالق فضل ڈیٹیل وہ لے سکتے ہیں تو آپ مجازت دیں ملتے ہیں آپ ساتھ اگلی ویڈیو میں بہت شکریہ